بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام پرید لالی تالک جلہ چنیوٹ تحصیل لالیوں سے ہم آریف وائی کے پاس ابھی تیسی دفعہ ہیں جانور لینے کے لیے پہلے بھی ہم نے لیا ہے اب اس طرح ہم نے قربانی کے لیے جانور لیے ہیں اور الحمدللہ بڑے مناسبہ میں مل گئے اور بڑا اچھا انہوں نے ڈیل کیا ہے آریف وائی نے ہمارے ساتھ بڑے مطلب پروفیشنل طریقے سے جس کو کہتے ہیں ہم نے اس طرح ہمارے ساتھ کوڈنیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا الحمدللہ اچھا مال ہمارا ٹائم لی پورا ہو گیا ابھی تقریباً ڈیڑھ باجرہ ہے صبح ہم آٹھ بجے آئے تھے اور ابھی ہم فارق ہو گئے ہیں تو باقی یہ ہے کہ قربانی کے جانور ہم نے لیے ہیں جو ہمارے سے ہمارے فارم سے آ کے لیانا چاہے تو اپنا نمبر میں بول لیتا ہوں تو باقی ہے کہ ماشاءاللہ ان کا پیج بھی ہے گلوبل ویلیج کے نام سے اور بڑا اچھا ان کا اس پر بھی ریسپونس ہے تو آپ لگ ضرور آئیں جی میں تو ریکمنٹ کروں گا بڑے دیانتدار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جی اچھی طرح انکلی کرتے ہیں آپ ان کے پاس آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم برگیڈیر صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ تیسرا ایکسپیرینس ہے یعنی کہ تیسرا فلاک ہے اور الحمدللہ وہ ہم پر اعتبار کرتے ہیں دوستو آج میں تھوڑا سا آپ کو منڈی میں پرچیزنگ کے حوالے سے گائر لائن دوں گا یہ بچرہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دو لاکھ اسی ہزار اس کی ریمان کی گئی تھی بہرحال یہ سیل ہوا ایک لاکھ نوے ہزار پے میں اب آپ پرائیس ڈیفرینس تھوڑا سا دیکھ لیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جو یوٹیوب چینل پر بتایا جاتا ہے جو بپاری آن لائن ریٹ بتاتے ہیں اس میں اور قیمت خرید میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے اس لیے میں ویڈیو میں اکثر بپاریوں کی ریکارنگ نہیں سنوایا کرتا کیونکہ انہی ریکارنگز کی وجہ سے ہی جب آپ لائیو ویپاری سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ریٹ کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ یس یہی مارکیٹ کا ریٹ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی مارکیٹ میں قیمت خرید کچھ اور ہوتی ہے بہرحال وہ بچھرے جو پچھلے سال ایک ستر ایک اسی کے تھے اس سال ان کے ریٹس تیس سے چاریس پرسنٹ ضرور بڑھیں ہیں اس چیز کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھ کر منڈی میں آنا چاہیے پچھلے سال والے ریٹس پر آپ کو سودھا نہیں ملے گا اب دوسری چیز کیا آپ کے لئے کنڈے پر خریداری کرنا سودھ مند ہے جیت بالکل جب آپ چل پھر کر بھاوتاؤ کرتے ہیں تو اس وقت یقیناً آپ کو ویٹ کا اندازہ نہیں ہوتا اگر تین بندے کھڑے ہیں تو ایک سات مند کہے گا ایک پونے سات مند کہے گا اور ایک چھے مند کہہ دے گا آپ کنفیون کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے چھے من والی چیز کے پیسے آپ ساڑھے چھے من یا پونے سات یا سات من والے پیسے دے کر آ جائیں اس کے علاوہ جب بھی آپ منڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو منڈی میں آپ کو بہت سے رشتے دار مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو خریداری کروانے کے لیے بڑے حسین قسم کے سرسبز قسم کے باغ دکھائیں گے اور جو نئے دوست ہیں یا پرانے بھی سینئر بھی حضرات بھی ہیں وہ بھی اکثر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر پچیزنگ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں اب یہ آپ کے تجربے پر منحصر ہے کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جان شروعاتے ہیں دوستو ایک چیز جو آپ مثلا ایک سہیوال یا چولستانی بچڑا جو آپ چل پھر کر ایک لاکھ دس ہزار کا خریدتے ہیں ہو سکتا ہے کنڈے پر ویسے سہیوال کے جانور کا ریٹ تین سو رپے فی کلو ہے قربانی والے جانور کا جب آپ کنڈے پر سے خریدیں گے تو ایک لاکھ دس والا جانور یقیناً آپ کو نائنٹی تھوزنٹ میں پڑ جائے گا یعنی آپ کی تقریباً بیس ہزار پی کے قریب بچت ہوگی اسی طرح جو چولستانی جانور ہے اگر آپ چل پھر کر دو لاکھ کا خریدتے ہیں اور جو منڈی میں ریٹ چل رہا ہے تین سو بیس روپے کے قریب قریب تقریباً تو وہی دو لاکھ والا جانور جب آپ تول کر خریدیں گے تو اس میں آپ کو اس کا تقریباً ایک پجتر ایک ستر ہو سکتا ہے ایک پینسٹ پر جا پڑے تو اتنا زیادہ ریٹ کا ڈیفرنس پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ویٹ کی میرمنٹ ہوتی ہے اور سب کچھ نیٹ اینڈ کلین سامنے ہوتا ہے الحمدللہ یہ برگیریر صاحب کے لیے ہم نے قربانی کے جانور خریدے آپ ان کی کوالٹی چیک کریں اور بہت ہی مناسب ریٹس پر یعنی وہ جانور جو باہر دو لاکھ روپے کا تھا ہم نے تول کر تقریباً ایک ساٹھ کا ایک پینسٹ کا خریدہ اور تیس سے پینتیس ہزار پچیس ہزار پہ تک کی بجت کروائی گئی امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو دوست امانداری سے کام کرتے ہیں آپ ان کو بھی ان کا جو جائز معاوضہ ہے وہ مکمل ادا کیا کریں کیونکہ پرابلم منڈی میں وہاں پر شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹھیک نیکنیتی سے کام کرتے ہیں بگار پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو دوست آپ کے ساتھ نیکنیتی سے کام کرتے ہیں آپ ان کو ان کا معاوضہ مکمل ادا کریں تو میرے خیال میں بہت سی باتیں ٹھیک ہو جائیں گی دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ جو کارٹو مال ہے دوستو اس کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو سو کلو تک کا جانور اب دو سو پندرہ دو سو بیس روپے فی کلو گرام کے حساب سے مل رہا ہے اور دو سو سے دھائی سو کلو گرام ویٹ کیٹگری کے جو جانور ہیں وہ تقریباً دو سو تیس دو سو پینتیس روپے تک خوشک جانور کی میں بات کر رہا ہوں پانی لگے ہوئے جانور کی بات نہیں کر رہا وہ آپ کو دو سو پچیس بی میں بھی مل جائے گا تو دوستو ریٹس بہت آپ ہو چکے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ